اسلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ نیوز اب رکھ کرتے ہیں سرگودہ کے نوائی چک ایک سو چار جنوبی کا سرگودہ کے نوائی چک ایک سو چار جنوبی میں جہاں پر نو سالہ بچے نے پسند کی شادی کرنے پر فپو کو فائرنگ کر کر قطر کر دیا تھا پولیس نے ایف ای آر تو دچ کر لی تھی لیکن ملزمان کے خلاف کروائی نہ کرنے پر اہل خانہ اتجاج کر رہے ہیں اس وقت بگ نیوز کے نمائندے تاہر کمبو وہاں پر موجود ہیں جی تاہر اہل خانہ کا کیا کہنا ہے جی اس وقت میں سرگودہ کے نوائی چک ایک سو چار جنوبی میں موجود ہو جہاں پر نو سالہ بچے نے اپنی حقیقی پھوپو کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا نوائیکین کا کہنا ہے کہ بارہ سال قبل خاتون کی شادی ہوئی تھی اور پانچ بچوں کی ماں تھی اس کو مامو کے بیٹے کی پیداش پر گھر بلوائے گیا تھا بچے کو وقاس نمی شخص نے فائرنگ کی ٹریننگ دی اس وقت تک خاتون کے شہرہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے سابقے سے کیا کہنا ہے سارو جلے بچہ سی انہوں کو دی ساڑی کوئی دشمنی نہیں سی ٹھیک ہے انہوں وقاس نے پیجیا انہوں پہلے سارا کوئی ٹریننگ دیندہ سی انہوں کو فائر کرواندہ سی چارہ سو بکاندہ سی کبڑی کی دیندہ سی وہ آپ اس تیاری ہے اس تو بعد انہوں نے وہ بچے نے فائر مروا کے ناز گیا پھر میرے ساڑے کو لگیا انہوں نے کہنا تو سارا کچھ اپنے تلیل لائے تو میں تیری جان چڑھا دیا گا اس تو بعد چار بندے اور تمکیل آرہے میں چار بندے اور مارنے نے اس طلاب سارسانو انصاف چاہید ہے جی بالکل آپ نے لگائے کہیں کہ بعض ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دھم میں دھمکیا دی جاری ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے تھا کہ وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم عمران خانہ ہمیں انصاف دنائیں جی بہت شکریہ تحر کمبو آپ کا آپ تحصیلات سے آگا کر رہے تھے اب رخ کرتے ہیں بیرہ کی تحصیل میانی کا سرگودہ کے علاقے میانی میں زمیدار کے ڈیرے پر مسلح افراد کا دھاوا باہت سر افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی نواہی علاقہ میانی میں زمین کے تنازہ پر فائرنگ کر کے ستر سالہ گلام محمد کو ڈیرے پر زخمی کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا مضروب کو تفشیشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتار سرگودہ منتقل کر دیا گیا جبکہ لوہی کین کا کہنا ہے زمین ہمارے نام ہونے پر بھی قبضہ کرنا سرسر زیادی ہے لوہی کین کا کہنا تھا کہ پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی لیکن ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی اب بھیرا کے بعد خبر شامل کرتے ہیں کی کئی سالوں بعد سنی گئی اور سڑکی تعمیر و ترقی کا کام شروع ہو گیا مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے تبصم فالو کی اس رپورٹ میں بھاکتہ والا تاتچک نمبر چھے اثر جنوبی سڑکی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر افتتائی تقریب کا احتمام کیا گیا اس پروجیکٹ کی ہر وقت اور کامیاب تکمیل کی خاطر خصوصی دعا کی گئی اور خان برادران خان اسد خان اور اشر خان کی جانب سے دو بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا ریفریشمنٹ کا انتظام بھی خان برادران کی جانب سے کیا گیا واضح رہے کہ مسکورہ سڑک ایک طویل عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کروانے پر اہل علاقہ نے رکن صوبائی اسلم لی پنجاب مطرمہ شمیم افتاب سیکٹری گوڈ گورننس پنجاب کرنرے لٹائر اجاز حسین منحاز اور زلعی نائب صدر پی ٹی آئی سرگودہ فیاس منحاز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور پی ٹی آئی زندہ بات عمران خان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے محمد ابسنو فاروق بیک نیو سیپورٹر میٹران